موسیقی ایک سو تین تیس روپے سنتالیس پیسے فی لٹر ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا آج سینٹ میں ہوگا بڑا مور کا سادق سنجرانی کی قسمت کا ہوگا فیصلہ چیرمن سینٹ کے خلاف طریقے ادم اعتماد پر خوفیہ رائش شماری ہوگی ڈیپٹی چیرمن کے خلاف طریق پر بھی ووٹ ڈالے جائیں گے سینٹ سیکریٹریٹ نے پانچ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا سب پہلے طریقے ادم اعتماد پر کاربائی ہوگی تحریکی منظوری کی صورت میں قراردار پیش اور پھر ووٹنگ ہوگی موسیقی چیرمن سینٹ کو بچانے کا معاملہ حکومت پاور شو کرنے میں پھر ناکام حکومتی عراقین کے عشائیے میں چھتیس میں سے بائیس سینٹر شریک ہوئے ادھر سادق سنجرانی کا استیفہ نہ دینے کا پھر اعلان شبل فراز کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد ناکام ہوگی فیصل جاوید بولے اپوزیشن کو شرمندگی ہوگی وزیر علیہ بلوچستان جام کمال کی بھی سنجرانی سے ملاقات اپوزیشن جماعتوں کا طاقت کا مظاہرہ پینسل سینٹرز کی حماد کا دعوی چیرمن سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار حاصل بزنجوں کا عشائیہ شہباز شریف مریم نواز بلاول بھٹو فضل رحمان محمود اچکزائی سلیم مانبی والا اور دیگر کی شرکت حاصل بزنجوں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی عزت دعو پر لگی ہوئی ہے تحریقہ معاملہ تمام عراقین کے لیے امتحان ہے کراچی میں کئی علاقے بدستور زیرے آ برساتی پانی کا نقاس نہ ہونے پر صورتحال خراب مختلف علاقوں میں مکان ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں دو بچے برساتی پانی میں ڈوب گئے ایک کو بچا لیا گیا کرنٹ لگنے سے بھی مزید دو بچے جاں بہک بعض علاقوں میں پانی بزلی اور گیس بھی نہ ہو سکی بحال مویشی منڈی کا بھی برا حال پیوپاریوں کا کوئی نہیں پرسانے حال بارشوں سے سندھ حکومت کی گیارہ سالہ کارکردگی آیا ہو گئی وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کراچی میں شدید نہیں صرف چون اشاریہ چار میلی میٹر بارش ہوئی پیشکوئی کی باوجود سے نھکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا پانی میں بوڑ پہن کر تصویریں کھچوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا فیصل وابڈا بولے پیپلز پارٹی کراچی کو تاثق پر نشانہ بنا رہی ہے وفاق اور سنگھکومت میں رسہ کشی ختم ہونے چاہیے شیخوپورا میں نون لیگ کے ایم این اے میا جاوید لطیف کے زیرے قبضہ کروڑوں روپے کی آرازی واگھزار کاروائی محکمہ انٹی کرپشن نے کی جاوید لطیف نے تیس کنال سولہ مرلے آرازی پر قبضہ کر کے والد کے نام پر پیپر مل بنا رکھی تھی ادھر لیگی راہنما کا کہنا ہے حکومت اوچھے حد کنڈوں پر اتر آئی گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں نہ احتجاج کریں گے عوامی حقوق کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے ہمارے پاس لیکوڈیٹی کیش کی کمی ہے آج کل کیوں کہ آپ کو پتا ہے پچھلے دس سال کت سرہ کی ڈوپ مار ہوئی پاکستان میں وہ بار بار لوگوں کو یاد کراتے رہے تو بھول نہ جائیں کہ کیوں آج ہم ان مشکل وقت ہوں ایسے یہ ملک کو اگر ہم نے اٹھانا ہے اس وقت تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیس جس کو میرے خیال میں وہ اہمیت نہیں دی جاری گزشتہ دس سال کی لوٹ مار بتاتا رہوں گا بار بار لوگ لوٹ مار کو بھول نہ جائیں اسی لیے بار 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 بات کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب بولے گوادر میں مچھیروں کے لیے گھر تعمیر کرنے سے منصوبے کا آغاز ہوگا ملک میں سوا کروڑ گھروں کی قلت ہے اکثر لوگوں کے پاس مکان بنانے کے لیے رقم ہی نہیں ہے سعودی وزیر اطلاعات ترکی بن عبداللہ اور وزیر دفاع کے مشیر میجر جنرل طلال عبداللہ کا جی ایش کیو کا دور آرمی چیف سے ملاقات جنرل کم اجابید باجوا کا کہنا ہے دونوں ملکوں میں دفاع تعاون پر مبنی تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی روابط کو قلیدی اہمیت دیتا ہے آرمی چیف نے آئی ایس پی آر میں انٹرنشپ کرنے والے نوجوانوں سے بھی ملاقات کی مقبوضہ کشمیر کے حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے بھارت مزید دس ہزار فوجی بھیج رہا ہے کشمیر کے صورتحال پر غور و فکر کی ضرورت ہے پھر دوسا شکوان کہتی ہے کشمیریوں نے حق خودرادیت کے لیے جانے قربان کی بھارت ریاستی دہشتگردی سے کشمیریوں کی آواز دبانے میں مصروف ہے دیراغازی خان میں مبینہ بھارتی جاسوس پکڑا گیا راجو نامی مبینہ بھارتی جاسوس بلوچستان سے ڈی جی خان داخل ہو رہا تھا خفیہ اطلاع پر حساس اداروں نے کاروائی کر کے حراست میں لے لیا بھارتی جاسوس کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پل منتقل کر دیا گیا دی جی خان میں افسوسناک حادثہ گازی گھاٹ کے قریب بس کی موٹر سائیکل کو ٹک کر ایک ہی خاندان کے چار اپراد جہاں بہت ایک شخص زخمی ہو گیا حادثے کے بعد مسافر بس کا ڈرائیور فرار مقدمہ درچ کر لیا گیا سرکاری ملازمین کی بڑی عید پر بھی بڑی موجیں حکومت نے عید الازحا کی چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا مزارت داخلہ کے نوٹیفیکشن کے مطابق بارہ سے پندرہ اگز تک چھٹیاں ہوں گی اسلام آباب میں چودہ آگست کے بعد پولیتن بیگ کے استعمال پر پابندی وزارت موسمیاتی تبدیلی نے نئے بیگ متعارف کرا دیئے بائیو جی گرابل بیگ انسانی صحت اور ماحول کے لیے نقصان دے نہیں بیگ چھے سے سات ماہ تک قابل استعمال ہوگا اسے دوبارہ استعمال میں بھی لائے جا سکے گا آزادی کا مہینہ شروع ہو گیا قوم چودہ آگست کو تحترمہ یوم آزادی جوش و خروش سے منائے گی قیام پاکستان کی سالگرہ منانے کے لیے تیاریوں کا آغاز لاہور میں سبز حلالی جھنڈیوں کی چھپائی کا گام تیز ہو گیا بھارت کے نامور تاجر اور کافی ٹائکون کہلانے والے عرب پتی شخص کی پرسرار موت وی جے سردھارتہ مالی پریشانیوں کا شکار تھی وہ چند روز قبل لاپتہ ہوئے گزشتہ روز ان کی لاش ایک دریا سے ملی بغیر پائلٹ کے اوران بھرنے والے ڈرونز کئی جدت کے آسمان کی جانب سفر جاری جین کے تیار کردہ سولر ڈرون نے اپنی پہلی تربیتی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی مونسون سیزن کا شاندار استقبال کراچی والوں نے رنگا رنگ میلہ سجایا بچوں اور بڑوں نے لکھ پٹھایا کسی نے رسا کشی میں زور آزمایا تو کسی نے میرچ کھانے کا مظہرہ کیا دیکھنے والوں نے بھی خوب مزہ اڑایا موسیقی موسیقی صوفی تعلیمات کے فروغ کے لیے برطانیہ کے شہر گلاسگو میں صوفی میوزک فیسٹیول سجایا گیا مسلمان شرکہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلم مہمان بھی صوفیانہ کلام پر جھونتے رہے موسیقی